اللہ ہی و برکاتہو نحمدہو و نسلیلہ رسولہ الكریم اما بعد الحمدللہ آج سیرت النبی کی ہماری کلاس نمبر ایٹ ہے جس میں ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے طریقے کل بھی آپ کے سامنے سلسلے میں کچھ باتیں آئیں پرسوں بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں اور آج بھی اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے طریقے جن طریقوں میں ون، ٹو، ٹری، فور اور فائف تک ہم لوگ آ چکے ہیں پانچ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں کہ کیسے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رکا کرتے تھے آج آپ کے سامنے نمبر سکس اللہ کے رسول پر اعتداء اللہ کے رسول پر ظلم کرنا میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے پانچ میں بتایا کہ صحابہ اکرام کو صرف اسلام کی بنیاد پر جسمانی عذیتیں دی جاتی تھی انہیں مارنا پیٹنا جان سے مار دینا انہیں تکالیف دینا ان کا مال چھین لینا یہ سب باتیں مکہ میں اس وقت عام ہو چکی تھی صرف اسلام کی بنیاد پر اب حالات یہاں تک بڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اغدس پر بھی اعتداء کرنے کی کوشش کی گئی تو پوائنٹ نمبر سکس بنائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا اس میں دو پوائنٹ آئیں گے نمبر ون آپ کے گھر والوں پر ظلم کرنا پھر نمبر ٹو آئے گا آپ پر ظلم کرنا تو نمبر ون آپ کے گھر والوں پر ظلم کرنا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی میں آپ کے سامنے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹی جتنی بھی آپ کی اولادیں تھیں آپ کی حیات مبارکہ میں سب کا انتقال ہو گیا تھا صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے چھے مہینے بعد انتقال ہوا تھا بیٹوں کا انتقال ہو گیا شادی کا معاملہ نہ تھا پر بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتداء اور ظلم کرنے کی پہلی قسم جو ہے آپ کی اولاد پر ظلم کرنا اب اس میں پوائنٹ بنائیے گا نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جن کا نام تھا رقیہ اور ام قلسم ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے جن کا نام تھا عطبہ اور عطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا پہلے نکاح ہو چکا تھا بیٹیوں کا رقیہ اور ام قلسم کا کس سے نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا عطبہ اور ایک کا عطبہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لئے جب ہر طریقہ اپنا لیا اور آپ طریقوں سے باز نہ آئے تو آپ کے گھر والوں پر ظلم شروع کیا گیا اور ابو لہب نے آپ کی دونوں بچیوں کو طلاق دلوا دیا سوچئے کیا کیا تکلیفیں اگدائی کو آتی ہیں اور عام دعی تو چھوڑیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس تکلیفوں کو اٹھایا خود اپنی جان پر بھی اور اپنی اولادوں پر بھی تاکہ اسلام باقی رہے اسلام کا نام باقی رہے اسلام کی دعوت باقی رہے اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تو آپ سمجھ بارے پوائنٹ نمبر سکس ہے اللہ کے نبی پر ظلم کرنا اس کا پوائنٹ نمبر ون ہے اللہ کے نبی کے بچوں پر ظلم کرنا اور اس کا پوائنٹ نمبر ون ہے میں نے پہلی چیز بتائی آپ کی دو بیٹیوں کو ابو لہب نے طلاق دلوا دیا نمبر ٹو جب آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو کفار نے باقاعدہ خوشیاں منائی کہ اب ان کی کوئی اولاد نہیں بچی ان کا کوئی لڑکا نہیں بچا ابتر ہو گئے ان کی نسل اب ختم ہو گئی کیونکہ نسل تلوڑکوں سے چلتی ہے لڑکیوں سے نسل نہیں چلتی ہے تو کفار مکہ نے باقاعدہ خوشیاں منائی عبداللہ کی انتقال پر کیسا ظلم تھائی آپ کی اولاد کا انتقال ہو جائے آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے اور اس پر کوئی خوشیاں منائے کس درجے کی عذیت آپ کو پہنچے گی کس درجے کا درد آپ کو پہنچے گا کس درجے کی تکلیف میں آپ مبتلا ہو جائیں گے یہ تکلیف دینا مقصد تھا ان لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے باقاعدہ مکہ میں خوشیاں منائی کہ اللہ کے نبی ابتر ہو گئے اب آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی نمبر تھری امی جمیل ابو لہب کی بیوی اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ کو بھی تکلیف ہو آپ کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہو گھر کے باہر کچھرہ فیک دینا کچھرہ ڈال دینا کانٹے بچھا دینا تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے پریشان ہو یہ عمل امی جمیل کیا کرتی تھی جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ کانٹے بچھا تھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا اے گھر والوں یہ کیا پڑوس ہے پڑوس کا کیا یہ حق ہوتا ہے پڑوس کو کیا ایسے تکلیف دی جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں اللہ کے نبی کے گھر والوں پر ایسا ظلم کیا گیا کہ پہلے تو دو بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا نمبر ٹو عبداللہ کے انتقال پر خوشیاں منائی گئی اور نمبر تھری آپ کے دروازے پر آپ کے گھر پر کچرہ فیکنا اور کانٹے بچھانے کا عمل کیا گیا تاکہ آتے جاتے آپ کو تکلیف ہو تاکہ آپ کے بچوں کو تکلیف ہو تاکہ آپ کے آنے جانے میں پریشانیاں ہوں اس مقصد سے امہ جمیل آپ کے دروازے پر کانٹے رچھا دیا کرتی پھر بھی اللہ کے نبی کے دعوت سے باز آئے دین فیلانے سے باز آئے آپ نے اور زیادہ محنت کی دین کو فیلانے میں چونکہ اس پوائنٹ میں اللہ کے نبی کی بچیوں کا تذکرہ ہے اس لئے میں اپنے اس پوائنٹ کے چلتے چلتے بیچ میں چاہتا ہوں آپ ایک ہیڈنگ بنا لیں اللہ کے نبی کی بیٹیاں میں چاہتا ہوں یہیں پر ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں تاکہ آگے وہ تفصیل نہ بھی آپ آئے تو آپ کو کنفیوزن نہ ہو اللہ کے نبی کی بیٹیاں اب آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل چار بیٹیاں تھیں ان کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اس پوائنٹ میں اللہ کے نبی کی بیٹیاں کیونکہ ہمارے یہاں محبت کے دعوے داروں کو اللہ کے نبی کے بچوں کے نام بھی پتا نہیں ہوتے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں محبت کے اور ان جیسی محبت جو نہ دکھائے اسے نجانے کون کون سے لکب دیے جاتے ہیں یہ تو بددین ہے یہ تو کافر ہے یہ تو ایجنٹ ہے دعوے کرتے ہیں محبت کے اور اپنے محبوب کے غیوالوں کو بھی نہیں جانتے اپنے محبوب کے ناموں کو بھی نہیں جانتے اپنے محبوب کے بچوں کو ناموں کو بھی نہیں جانتے اور محبت کے دعوے کرتے ہیں پر آپ اور ہم یہاں پر سچی محبت کے لئے جواں ہیں سچی محبت کے لئے کلاس چلائی جا رہی ہے اس لئے میں اچھاہتا ہوں کہ یہ پوری تفصیلات آپ کے ذہن میں رہے کہ کبھی کہیں بات آئے تو اپنے محبوب کا پورا تذکرہ کر سکیں اپنے محبوب کی ریٹیل بتا سکیں انشاءاللہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی نمبر ون زینب ان کا نکاح ابو العاس سے ہوا تھا وہ ابو العاس جو ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے زینب پہلی بیٹی کون تھی زینب ان کا نکاح ابو العاس سے ہوا تھا اور ابو العاس ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے ان سے دو بچے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے ایک کا نام علی اور ایک کا نام امامہ اور سن آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا میں شارٹ میں بلکل ریٹیل آپ کو جو ہو سکتی ہو بتا دو شارٹ بلکل تاکہ آپ کو دقت نہ آئے زینب پہلی بیٹی نکاح ہوا تھا ابو العاس سے دو بچے ہوئے تھے علی اور امامہ وہ سن آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور جو ابو العاس ہیں وہ ہجرت کے بعد ایمان لے آئے تھے ہجرت کے بعد مسلمان ہو گئے تھے بلکل شارٹ میں آپ یہ باتیں زینب کے تعلق سے لکھ لیجئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھ لیجئے دوسری بیٹی رقیہ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا عطبہ بن ابو لحب سے جو میں نے آپ کو اوپر بتایا پہلے عطبہ سے نکاح ہوا عطبہ نے جب طلاق دے دیا تب ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا سن دو ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان سے ایک بیٹے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا دوسری بیٹی رقیہ جن کا پہلا نکاح عطبہ سے ہوا عطبہ نے ایک طلاق دے دیا پھر حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح ہوا اور ان کے جو اولاد ہوئے ان کا نام عبداللہ تھا سن دو ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا سوچئے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے گموں کے پاہر ٹوٹے ہیں کتنے گموں کو آپ نے اٹھایا کتنی تکالیف کو آپ نے اٹھایا کہ اگر کسی کے پاس سات بچے ہوں تین بیٹے چار بیٹیاں اور سب اس کی موجودگی میں انتقال کرتے چلے جائیں باپ کا کیا دل اور کیا کلیجہ ہوگا کیا اللہ تعالیٰ نے صبر آپ کو عطا کیا ہوگا کہ آپ سب پر صبر کرتے چلے گئے تیسری بیٹی امی قلصم امی قلصم کا نکاح عطیبہ سے ہوا تھا جو ابو لہب کا بیٹا تھا عطیبہ امی قلصم سے نکاح کر لیا تھا یعنی اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی اور افسوس ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات انہیں گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں الٹے سیدھے لقب پکارتے ہیں یہ وہ عثمانِ غنی جن کو اللہ کے نبی کا دو دو بار داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا اور یہی وہ عثمانِ غنی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمانِ غنی تیرے پاس میری بیٹیوں کا انتقال ہوتا چلا جائے اللہ مجھے جتنی بیٹیاں دے گا ان سے میں تیرا نکاح کرتا چلا جاؤں گا اتنا پسند کرتے تھے اللہ کے نبی عثمانِ غنی کو تو عطیبہ نے جب امی قلصم کو طلاق دیا تو ان سے نکاح ہوا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سن چھے ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو کوئی اولاد نہیں تھی یعنی حضرت عثمانِ غنی کو تو امی قلصم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور ان کا سن چھے ہجری میں انتقال ہو گیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ساتھ دو سگی بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے پر جب رکیہ کا انتقال ہو گیا اب بہن نہیں ہے تو حضرت عثمانِ غنی نے دوسری بہن سے نکاح کر لیا پر افسوس یہ کہ سن چھے ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں حضرت عثمانِ غنی کی زوجیت میں لاست چوتھی آپ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہا جن کا اسلام میں بڑا نام مشہور ہے اور شیعہ حضرات نے اسپیشلی حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن حسین کا استعمال زیادہ کیا ان کا لقب زیادہ پکارا گیا ان کا نام زیادہ پکارا گیا اسی لئے آج ان کو شہرت زیادہ حاصل ہے اور حضرت فاطمہ وہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنے بچوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہا جن کو جنتیوں کا سردار بھی بتایا گیا ہے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہو سے یہ بھی اللہ کے نبی کے داماد بھی اور پسند دیدا صحابی بھی حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا ان کے اللہ تعالی نے چار اولاد عطا کی تھی حضرت حسن حضرت حسین حضرت امی قلتم اور حضرت زینب یعنی حضرت فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام پر بیٹیوں کے نام رکھے دیں ہمارے ہاں رکھتے ہیں common name ہو جائے گا کہیں کا بھی انگلیش نام اٹھا کر لاتے ہیں نیٹ پر سے اٹھا کر لاتے ہیں اور بچوں کا نام رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سب بچہ ایسا نہیں کرتا ویسا نہیں کرتا بیمار رہتا ہے نافرمان ہے کیونکہ ناموں کا انسان پر اثار آتا ہے اچھے نام رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہمارے ہاں تو پورے محلے میں وہ نام نہیں ہونا چاہیے جو ہم نام رکھیں اور اس چکر میں آج نام پوچھنے جاتے ہیں انٹرنیٹ سے اسلامی بیبی نیمز لکھ کر نام ڈھونڈتے ہیں اور ہر نام پہ وہ لوگ لکھ دیتے ہیں جنت کا فول جنت کا بگیچہ چاند نجانے کون کون سے اچھے اچھے پیارے پیارے میننگ دے دیتے ہیں مسلمان اس کو رکھ لیتا ہے اور بعد میں آپ تحقیق کرو تو پتا چلتا ہے یونانی بادشاہوں کے بچوں کے نام نبیوں کے قاتلوں کے نام مسلمان رکھ کر گھوم رہے افسوس قرآن سے نام ڈونڈو علماء سے نام پوچھو نام چاہے کومن کیوں نہ ہو پر نام وہ رکھو جس نام کی شخصیت پہلے کوئی گزری ہو تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے حضرت حسن حضرت حسین حضرت زینب اور حضرت امی قلسم اور سن گیارہ ہجری میں یعنی اللہ کے نبی کے چھے مہینے کے بعد رضی فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا سن گیارہ ہجری میں انتقال ہو گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں اتنی ڈیٹیل تو کافی ہوگی انشاءاللہ آپ کے لئے اتنا یاد رکھنا کافی ہوگا بیٹوں کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں عبداللہ قاسم ابراہیم تینوں کا انتقال وصفن میں ہی ہو گیا تھا بچیاں جو بڑی ہوئیں ان بچیوں کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی رقیہ ہیں زینب ہیں امی قلسم ہیں اور فاطمہ ہیں ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ اب واپس پیچھے آتے ہم پوائنٹ نمبر سکس کا میں نے پہلا پوائنٹ بتایا تھا اللہ کے نبی کے گھر والوں پر ظلم کرنا پوائنٹ نمبر سکس کا دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے نبی پر ظلم کرنا ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف دینا اب جب یہ لوگ جنجلا گئے پوری طریقے سے انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا اب کیا کریں کیسے دعوت کو رکھیں لوگ نک نہیں رہیں مان نہیں رہیں سن نہیں رہیں تو اب ان کے دماغ میں یہ بات آگئی کہ اب اللہ کے نبی پر بھی ظلم کیا جائے گا اب ظلم کی کچھ شکلیں میں آپ کو مقتصر بتاتا ہوں زیادہ بتانے کی تو میری طاقت ہرگز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کرنے والوں میں کچھ مشہور نام آپ اپنے پاس لکھ لیجئے ابو لہب حکم اقبا بن عبی معیت یہ کچھ نام آپ لکھ لیجئے گا نمبر ون ابو لہب نمبر ٹو حکم نمبر ٹری اقبا بن عبی معیت نمبر فور عدی بن حمرا عدی بن حمرا یہ کچھ نام صرف اس لیے تھا کہ تاریخ میں جب ان کا ذکرہ ہے تو آپ کو بتا رہے کہ بڑے شریل و بڑے فتین لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقلیف دی تھی ابو لہب حکم اقبا بن عبی معیت اور عدی بن حمرا چار نام بتا رہا ہوں آگے اور بھی نام آئیں گے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام سے بددعا کی تھی ورنہ اللہ کے نبی بددعا نہیں کرتے تھے آپ بددعا آپ کو پسند نہیں کرتے تھے پھر آپ چاہیں تو ایک ہیڈنگ کے طور پر بھی اسے لکھ لیجئے گا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے نبی نے نام کے ساتھ بددعا کی وہ کون تھے تو آپ ان کے نام بھی لکھ لیجئے میں آپ کو حدیث کی تفصیل بتا دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 240 صحیح بخاری حدیث نمبر 240 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بددعا کی تھی کچھ لوگوں کے لیے چھے نام کے ساتھ اپنے بددعا کی تھی اے اللہ ابو جہل اتبا شہبہ ولید امیہ اور اقبا ان چھے لوگوں پر اللہ کے نبی نے نام کے ساتھ بددعا کی تھی اور ان کا انتہائی زیادہ برا انجام ہوا بدر کے میدان میں انہیں مارا گیا اور کونے میں ڈالا گیا تھا انتہائی برا انجام ہوا تھے ان لوگوں کا ابو جہل اتبا شہبہ ولید امیہ اور اقبا اقبا بن عبی معید یہ وہ لوگ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام زد بددعا کی تھی اور آپ کی بددعا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قبول کی تھی اب جسمانی تکلیف میں صرف ایک مثال میں آپ کو دے دوں اقبا بن عبی معید ایک مرتبہ سارے کفار مکہ خرم میں بیٹھے تھے اب اللہ کے عرصہ وہی نماز پڑھا کرتے تھے جا کر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا میں نے ایک اونٹنی کو زبا ہوتے دیکھا ہے اور اس کی بڑی ساری اوجڑی رکھی ہوئی ہے کون جائے گا اس اوجڑی کو اٹھائے گا اور اللہ کے نبی پر ڈال دے گا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تابہ میں کون جائے گا اوجڑی اٹھا کر لائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے گا یہی اقبا بن عبی معید کھڑا ہوا گیا اوجڑی اٹھا کر لائے آپ کی پیٹ پر آپ کے سر پر لاکر اس نے وجڑی رکھ دی یہ وہ شخص جو اللہ کے نبی کا گریبان بھی پکڑا کرتا تھا آپ پر الٹی سیدھی باتیں بھی کیا کرتا تھا آپ کو گالیاں اور بدتمیزیاں بھی کیا کرتا تھا یہ ابو جہل بھی آپ کے شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا پر آپ نے جسمانی تکالیف کو بھی برداشت کیا آپ کے سر پر لاکر وجڑی ڈال دی آپ اٹھے نہیں پا رہے تھے اخیر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی اور انہوں نے وجڑی کو ہٹایا اور کہا کہ تم لوگ اللہ کے نبی پر یہ ظلم کر رہے ہیں جو تمہیں حق کی طرح بولاتے ہیں دین کی طرح بولاتے ہیں اور حضرت فاطمہ نے اس وجڑی کو دھکا دیا اور ہٹایا جسمانی تکالیف اس میں آپ چاہیں تو صرف پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیجئے آپ کو مارنا گالیاں دینا بدتمیزی کرنا کپڑے کھیچ کر کپڑے پھاننے کی کوشش کرنا یہ ساری تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمان اتھار پر یہ تمام کفار مقا دیا کرتے تھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو بھی برداشت کیا اور کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تاکہ لوگوں کو دین مل جائے تاکہ لوگوں کو حق مل جائے تاکہ لوگوں کو حق کی طرف راستہ مل جائے اور وہ باطل سے دور ہو جائیں اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محنت کی تاکہ لوگوں تک دین پہنچا سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوائنٹ نمبر سکس آپ کی دعوت کو رکنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اپنایا کہ چلی اللہ کے نبی پر ظلم کرتے ہیں پہلا ظلم آپ کی اولادوں پر دوسرا ظلم آپ کی ذات پر جو کر سکتے تھے وہ ہر ربع اور طریقہ اپنایا تاکہ اللہ کے نبی اپنی دعوت سے باز آ جائیں نمبر سیون آپ سے معجزات کی ڈیمانڈ کرنا معجزہ مطلب کیا ہوتا ہے ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا اسے معجزہ کہا جاتا ہے کہ صرف نبی اللہ کی طرف سے کسی کو طاقت دی جائے وہ ہی کر سکتا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اولی سے اشارہ کرے اور چاند کے دو تکڑے ہو جائیں دعا مانگے بھاری شروع ہو جائے کھانے میں برکت کی دعا کرے کھانا بڑھ جائے یہ سارے معجزات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا کرتے تھے وہ معجزات اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے ایسا کر کے دکھاؤ یہ لا کر دکھاؤ وہ لا کر دکھاؤ یہ آپ کی دعوت کو روکنے کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں گے اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو کیا ہوں گے لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ جھوٹے ہیں لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ غلط ہیں اور اس بنیاد پر لوگ اپنی دعوت کے کام سے دور ہو جائیں گے دین سے دور ہو جائیں گے تو دین سے روکنے کے لئے ایک طریقہ کفر مکہ نے یہ بھی اپنایا کہ آپ سے معجزات کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے اب کچھ معجزات میں آپ کو بتاؤں نمبر ون سورہ انقبوت آیت نمبر ففٹی تھری اللہ کے نبی ہم پر عذاب لاکر دکھاؤ عذاب کے ڈیمانڈ کرتے تھے موجزات تم نبی ہونا سچھے اللہ کی طرف سے آئے ہونا اپنے آپ کو سچھے مانتے ہونا تو اللہ ہم پر عذاب لاکر دکھاؤ عذاب کی ڈیمانڈ کرتے تھے جس کا ذکر سورہ انقبوت آیت نمبر ففٹی تھری میں ہے نمبر ٹو ایسا کرو عرب میں نہر بہا کر دکھاؤ چوروں طرف ریگستان کئی بانی نہیں کیا کرو یا نہر بنا کر دکھاؤ جنت دکھاؤ آسمان گرا کر دکھاؤ سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ یہ تین چار چیزیں ایک ساتھ سورہ اسرا آیت نمبر نائنٹی سے لے کر نائنٹی فور میں بیان کی گئی سورہ اسرا آیت نمبر نائنٹی سے نائنٹی فور اب یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے نہر بہا کر دکھاؤ آسمان کو نیچے گرا کر دکھاؤ جنت بنا کر دکھاؤ سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پریشان کرنا جہاں دعوت دینے جائیں وہاں آئیں اور آپ سے موجزات کی ڈیمانڈ کریں سچے ہو نا تو یہ کر کے دکھاؤ نا سچے ہو تو یہ کر کے ہم کو دکھاؤ تمہیں آپ کی بات تسلیم کریں گے یہ آپ سے موجزات کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے نمبر تھری سورہ انعام آیت نمبر ون 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 ایک سو گیارہ کہا کرتے تھے ایسا کرو کسی فرشتے کو لا کر دکھاؤ مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ آپ سمجھ نہیں کس انداز میں پریشان کرتے تھے کیسے کیسے سوال کرتے تھے موجزات تو اللہ کی اجازت سے ہوتے تھے اللہ تعالی جب چاہے موجزات ظاہر کر دے پر ان کا مقصد موجزات دیکھنا نہیں ان کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا تھا تو کیا کہتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر ون 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 میں فرشتہ لا کر دکھاؤ مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ یعنی آپ سے موجزات کی ڈیمانڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے اب جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا اور آپ کی عمر چل رہے یہ تقریباً چمالیس پہتالیس سال تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل کیے اب یہاں پر آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا لیں اللہ کے نبی کے دو عمل یہ پوائنٹ کنٹینیو بھی چلتے رہیں گے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے طریقے چلتے رہیں گے پر اس کے بیچ میں بھی جو واقعات آ رہے ہیں میں بیان کرتے چلا جا رہا ہوں تاکہ عمر کے ساتھ واقعات جڑے رہیں عمر کے ساتھ ہم پوری صیرت کو پڑھ رہے ہیں کیوں تاکہ عمر کے ساتھ واقعات آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور عمر سے آپ کو واقعات یاد رہیں کیونکہ ہجرت کے پہلے عمر یاد رکھنا ضروری ہے ہجرت کے بعد تو اب ہجری سن بھی یاد رکھ سکتے ہیں پر ہجرت کے پہلے واقعات یاد رکھنے کے لیے عمر کا یاد رکھنا ضروری ہے اب اللہ کی نبی سلم کی عمر تقریباً ہو گئی ہے چمالیس پیتالیس سال اس دور میں اللہ کے نبی نے دو بڑے عمل کیا پہلا عمل دارالعرقم جو صفحہ پہاڑی کے پیچھے بنا ہوا تھا ایک گھر دارالعرقم اس کو مسلمانوں کا سینٹر بنایا یہاں سب کو آنا ہے یہی نماز پڑھنا ہے یہی عبادت کرنا ہے کیونکہ نماز تو میراز کے بعد باقاعدہ پانچ سبتی فرض ہوئی تھی ابھی ویسی نماز تو آئی نہیں تھی ایک یا دو ٹائنگ جو بھی کرنا ہے عبادت کرنا ہے جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ سیکھنا سکھانا ہے تسکیہ کرنا ہے تو اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعرقم کو سینٹر بنایا ہے یہ پہلا کام آپ نے کیا جو کہاں پر تھا صفحہ پہاڑی کے پیچھے دور سے نظر نہیں آتا تھا ایک دم آنے جانے والے نظر نہیں آتے تھے اب تو کیا پہاڑیوں کو ٹیلا بنا دیا ہے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بن گئے لوگ توڑ توڑ کے پتھر لے جایا کرتے تھے اسی لئے آپ پہاڑ کر کر وہاں کانچ لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ پہاڑ پر نہ جا سکے کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستانی کلچر میں تبرک مانا جاتا ہے چیزوں کے اندر ہر چیز میں تبرک مانا جاتا ہے نا تو لوگ وہاں سے بھی پتھر توڑ لائیا کرتے تھے اس وجہ سے اب اس پہاڑی کو پورا پیک کر دیا گیا ہے صرف دور سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس پر چڑھ نہیں سکتے تو سوا پہاڑی اس وقت میں ایک پہاڑی تھی اس کے پیچھے دارالرکم ایک گھر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینٹر بنایا کہ آپ یہاں آئیے عبادت کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کے جو حکامات آتے ہیں وہ سیکھنے سکھانے کا کام دارالرکم میں چلا کرتا تھا نمبر ٹو دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مسلمانوں اب تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے شہید تک کیا جا رہا ہے جسمانی تکالیف دی جا رہی ہے تو اے مسلمانوں اب ایسا کرو تم حبشا کی طرف ہجرت کر جاؤ حبشا کی طرف ہجرت دو بار ہوئی تھی یہ پہلی ہجرت تھی کیا کہا حبشا کی طرف ہجرت کر جاؤ یا حبشا کی طرف پہلی ہجرت لکھ دیجئے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام اس عمر میں بڑے بڑے کیے ایک تو دارالرکم کو سینٹر بنوایا کہ یہاں پر عبادت کرنے کے لئے جمع ہو دوسرا عمل آپ نے یہ کیا کہ حبشا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اب حبشا ایک شہر جہاں پر اسحما نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کو نجاشی بھی کہا جاتا ہے اسحما اس کا نام تھا نجاشی اس کا لقب تھا حبشا کا وہ بادشاہ تھا بڑا اچھا انسان نصرانی مذہب کا ماننے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ جائیے تھوڑے لوگ حجرت کر کے حبشا چلے جائیے پہلی حجرت جو حبشا کی طرف ہوئی اس میں بارہ آدمی اور چار عورتیں عثمانِ غنی کی قیادت میں حجرت کر کے گئے تھے بارہ آدمی چار عورتیں حبشا کی پہلی حجرت میں عثمانِ غنی کی قیادت میں مکہ سے حبشا گئے تھے کشتی کے ذریعے انہوں نے پورا سفر کیا تھا مکہ سے نکلے جب سمندری راستہ آیا تو کشتی سے انہوں نے راستہ پورا کیا اور کہاں پہنچے حبشا پہنچے جہاں پر اسامہ نام کا بادشاہ تھا نصرانی مذہب کا ماننے والا تھا نجاشی اس کا لقب تھا وہاں پر یہ پہنچے حالانکہ کفارِ مکہ ان کے بھی پیچھے گئے کہ پکڑ لیں اور روک لیں پر ان کے پکڑنے سے پہلے وہ لوگ نکل چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس عمر میں دو بڑے کام کروائے ایک دارو الارکم کو سینٹر بنوایا دوسرا حبشا کی طرف حجرت کروائی تاکہ یہ لوگ اپنے دین کو بچا لیں وہاں کوئی تکلیب نہیں دے گا پریشان نہیں کرے گا تو آرام سے یہ لوگ اپنے دین پر عمل کر لیں گے تو حبشا کی طرف جو حجرت ہوئی پہلی حجرت میں بارہ آدمی اور چار عورتیں تھیں عثمانِ غنی کی قیادت میں یہ لوگ کشتی کے ذریعے سفر کیا کفارِ مکہ ان کے پیچھے گئے پر تب تک یہ لوگ نکل چکے تھے اور وہ کفارِ مکہ انہیں پکڑ نہیں پائے اب یہ لوگ حجرت کر کے جاتے ہیں رجب کے مہینے میں رجب کا مہینہ تھا رجب کے مہینے میں یہ لوگ حبشا کی پہلی حجرت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی ہے پیتالیس سال یعنی نبوت کا پانچوہ سال اس دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے آپ ہیڈنگ بنا لیں قریش کا سجدہ کرنا یا کفارِ مکہ کا سجدہ کرنا ایک ہیڈنگ بنا لیجئے سارا پوائنٹ ہم لوگ جو ہیں نا عمر کے ساتھ چلا رہے ہیں تاکہ بلکل واقعہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں تو آپ چاہیں تو لکھیں پیتالیس سال آپ کی عمر یا لکھیں نبوت کا پانچوہ سال جیسے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو ویسے آپ لکھ سکتے ہیں رجب کا مہینہ ہے نبوت کا پانچوہ سال ہے صحابہ اکرام ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد شوال کا مہینہ تھا شوال کے مہینے میں ایک واقعہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت مکہ میں کعبہ میں حرم میں بیٹھ کر کر رہے تھے کئی پفارِ مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے بیٹھے تھے اب آپ نے قرآن کی سورہِ نجم کی تلاوت شروع کی سورہِ نجم کی تلاوت شروع کی اب آپ نے جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا اللہ رب العالمین نے کفارِ مکہ کے دماغوں پر دلوں پر ایسا آثر ڈالا کہ وہ سورے کے سارے قرآن سننے لگے سورہِ نجم کی ایک آیت میں آخری جو آیت ہے وہاں سجدے کا حقم آتا ہے اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو یہ آیت پڑھ کر جیسے ہی اللہ کے نبی نے سجدہ کرا سارے کفارِ مکہ ایک ساتھ سجدے میں گر گئے اقل دماغ شعور کچھ بھی گنٹرول میں نہیں تھا قرآن کا ایسا آثر دل اور دماغ پر تھا کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ اللہ کے نبی کے حکمر سجدہ کر رہے ہیں کیا انجام ہوگا اس کا کیا کہیں گے مکہ والے سارے کے سارے سردار ایک ساتھ سجدے میں گر گئے اب ان کا سجدے میں گرنا ایسا واقعہ مشہور ہوا کہ پورے مکہ میں خبر ہو گئی مکہ کے باہر حفشہ کا خبر پہنچ گئی کہ کفارِ مکہ مسلمان ہو گئے سجدہ کر لیا انہوں نے حالانکہ کفارِ مکہ نے بعد میں اسے کلیر کیا اب شرمندگی کی بات تھی تو انہوں نے سب کو جا جا کر بتایا کہ ہم نے ان کا سجدہ نہیں کیا تھا ہم نے تو کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے اس کا سجدہ کر رہے تھے ہم لوگ ہم اسلام کا سجدہ نہیں کر رہے تھے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہے تھے قرآن کے آگے سجدہ نہیں کر رہے تھے ہم تو اصل میں بتوں کے آگے سجدہ کر رہے تھے یہ بول کر انہوں نے اپنی عزت بچائی لیکن یہ خبر پہنچ گئی حفشہ اب حفشہ جیسی خبر پہنچی مسلمانوں کی چھوٹی سی ایک ٹولی جس کو اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے بھیجا تھا بارہ اور چار کا گروہ تھا چھوٹا سا ایک گروہ تھا جیسے ہی خبر پہنچی کہ مکہ والے مسلمان شہر آنے کی طلب ہوتی رہے انسان یہ کافلہ وہاں سے لوٹ آیا مکہ آنے کے لئے تیار مکہ کے قریب پہنچ گئے کیا رہے یہاں پر تو سب مسلمان ہو گئے باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے اور خبر ملی کہ نہیں وہ خبر جھوٹی تھی پھر واپس وہاں سے یہ لوگ ریٹن ہو جاتے ہیں واپس حبشہ چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے قریش نے سجدہ کیا اور ان کا سجدہ اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ جو ہجرت کیے ہوئے صحابہ اکرام تھے وہ اس خوشی میں واپس لوٹ گئے کہ ہمارے جو ساتھی ہمارے جو مکہ والے ہیں اگر وہی مسلمان ہو گئے تو اب ہمیں ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنا شہر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ سوچ کر وہ سارے لوگ ریٹن نہ ہیں لیکن جب انہیں خبر ہوئی کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے اب یہاں نیکس ریڈنگ بنائیے گا حبشہ کی طرف دوسری ہجرت حبشہ کی طرف دوسری ہجرت بڑا پیارا اس میں واقعہ ہے میں چاہتا ہوں کہ حبشہ کی دوسری ہجرت کو کم سے کم آج پورا ہم سننے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت یہ ہجرت ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں 83 آدمی اور 18 لیڈیز عورتیں 83 مرگ اور 18 عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے کیونکہ مکہ والوں کا ظلم بہت بڑھ گیا تھا اور وہاں سے خبر آگئی کہ حبشہ اچھی جگہ ہے نجاسی اچھا بادشاہ ہے اچھی کیئر کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پہلے سے بڑا گروہ بنوایا مسلمانوں کا تاکہ ان کی جان بجھ جائے ان کی عزت بجھ جائے ان کا دین بجھ جائے 83 آدمی اور 18 عورتوں کو اجازت دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے یہ یہ بڑا گروہ کشتیوں کے ذریعے مکہ کے راستے سے نکلتے ہوئے افریقہ کی طرف حبشہ کی طرف جاتے ہیں ہجرت کر کے پہنچ جاتے ہیں اب جیسے ہی کفار مکہ کو خبر لگی اتنے سارے لوگ حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی تو ہم کمزور ہو جائیں گے ہمارا مرتبہ کمزور ہو جائے گا ہماری عزت کمزور ہو جائے گی تو آپ اپنی عزت بچانے کے لئے ضروری ہے کہ مکہ سے بھاگے ہواں کو واپس لائے آجائے اب کیا کرتے ہیں کفار مکہ باقاعدہ اپنے ایک ڈیلیکیشن بناتے ہیں دو لوگوں کا عمر ابن العاس اور عبداللہ بن عبی ربیع عمر بن عاس اور عبداللہ بن عبی ربیع ان دو لوگوں کو جو بادشیت کرنے میں بڑے طاقتور تھے زبان بڑی پیاری تھی بادشاہوں کے سامنے آنے جانے کا جن کا اچھا اتفاق تھا دو لوگوں کو ریڈی کیا کفار مکہ نے عمر ابن العاس جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور عبداللہ بن عبی ربیع بیجا کہ جاؤ تم حبشاہ اور حبشاہ کے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ یہ سارے غلط لوگ ہیں رشتہ داری توڑنے والے ہیں بھاگے ہوئے لوگ ہیں انہیں ریٹرن کر دیجئے انہیں آپ محفوظ مقام مت دیجئے انہیں اپنے یہاں رہنے کی جگہ مت دیجئے اب باقاعدہ ایڈیلیکیشن حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کی بادشاہ کے دربار پہنچ جاتے ہیں درباریوں سے ملاقات ہوتی ہے بہت سارے تحفے حدیعے گفت لے کر کیونکہ بادشاہ گفت سے خوش ہوتے ہیں حدیعے دیئے مکہ والوں نے اچھے اچھے گفت دیئے کہ تمہاری بات کو وہ ریٹرن نہیں کرے گا اب عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عبی ربیع سارے گفت اور حدیعے لے کر پہنچ گئے نجاشی باقسہ کے دربار میں درباریوں کو جا کر سارے تحفے دیئے بادشاہ سلامت سے ملاقات کروائیے آہ ٹھیک ہے باقاعدہ میٹنگ سیٹ کی گئی سارے وزیر دربان اس دربان میں سارے حدیعے اور تحفے پہلے بادشاہ کے سامنے رکھے گئے اور پھر دو لوگ ان کے سامنے آتے ہیں اور آ کر باقاعدہ نجاشی سے بادشیت کی جاتی ہے اور اس پوری بادشیت کو سیرد ابن حشام میں سیرد ابن اسحاق میں الرحیق المختوم میں تفصیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کیا کنورزیشن وہاں پر ہوا تھا کیا بادشیت ان لوگوں کے درمیان ہوئی تھی اور بڑا پیارا مقالمہ اس پوری محفل میں ہوا تھا نجاشی کا بادشاہ دربار لگا ہوا ہے حدیعے تحفے سامنے رکھ دئیے گئے تاکہ بادشاہ کا دل ذرا نرم ہو جائے اور وہ ہماری بات کو ایکسپٹ کر لے عمر بن عاص اور عبداللہ بن عبی ربیہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سلامت سنیے ایوہ الملک اے بادشاہ یہ ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں انہوں نے رشتے تعلقات کو توڑ دیا ہے ہمارے شہر میں ہمارے جو پرانے دین ہے اس کو برا بھلا بول دیا ہے ہمارے بوتوں کو برا بھلا بول دیا ہے اے بادشاہ سلامت ان ساروں کو ہمارے ساتھ ریٹن کر دیجئے محفوظ مقام مت دیجئے انہیں عزت مت دیجئے انہیں عبادت کرنے کی اجازت مت دیجئے یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں دیہاتی ہیں گمراہ ہیں ہمارے بوتوں کو برا بولتے ہیں ہمارے مذہب کو برا بولتے ہیں اب ان سب کو ہمارے سامنے ریٹن کر دیجئے اب بادشاہ ذرا سمجھدار تھا ایک طرفہ بات سن کر فیصلے نہیں کرتا تھا ہم لوگوں کی طرح ہماری تو یہی زندگی ہے آپ کو کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا مانا تسلیم کی عبادت ختم فورا سن لیتے ہم لوگ تو ہم کہاں انتظار کرتے ہم کہاں ٹائم لگاتے جو بولا سنا اور فیصلہ کر لی عبادت ختم وہ نجاشی بادشاہ ایسا بادشاہ جس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے پڑی تھی اور کہا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا وہ نجاشی بادشاہ اسامہ جس کا نام تھا حبشاہ کا بادشاہ تھا اور لقب اس کا نجاشی تھا اس نے کہا نہیں ایک طرفہ بات نہیں چلتی کہا اب مسلمانوں کی طرف سے کسی کو بلایا جائے بات کرنے کے لیے مسلمانوں نے سارا تیہ کیا آپس میں مشورہ کیا بات کرنا ہے کس کو بھیجیں کہا جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے علی بن عبی طالب کے بھائی جعفر بن عبی طالب اللہ کے نبی کے قزن بردر چچازاد بھائی کہا جعفر بن عبی طالب کو بھیجتے ہیں وہ جا کر بات کریں گے اب جعفر بن عبی طالب نجاشی کے دربار میں اور آ کر کیا بول رہا ہے جارہا سنیے الفاظ سنیے کہتے ہیں یا ایوہ الملک کننا قومن اہل الجاہلیہ اے بادشاہ سنیے ہم ایک جاہل قوم تھے نعبد الاسلام بتوں کی عبادت کرتے تھے نعکل المیتہ مردہ تک کھا جاتے تھے نا تلفواہش فہرشی کے کام کرتے تھے یہ پورا خدبہ ضروری نہیں کہ آپ یاد رکھیں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں سمجھیں کہ جعفر بن عبی طالب نے اپنے حالات کیسے ویان کی اور وہ کن حالات میں تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو کیا دین دیا تھا کیا کہہ رہا ہے یہ بادشاہ سنیے ہم تو ایک جاہل قوم تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے مردہ بھی کھا جاتے تھے فہاشی کے کام کرتے تھے دشتہ داریاں توڑتے تھے کوئی پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے تھے ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ ضعیف کا مال کھا جاتا تھا سارے گناہ گلتیاں ہم کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں نبی بنایا ہم ان کا نصب بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت اچھی عالی نصب والے ہیں ہم نبوت سے پہلے جانتے تھے کہ وہ سچے اور امانتدار ہیں جھوٹنے ہی بولتے اب وہ ہم میں نبی بن کر آئے انہوں نے ہمیں سچائی سکھائی امانتداری سکھائی حیاء سکھائی ہمیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بدپرستی چھوڑ دو ہمیں کہا باتوں میں سچ بولو ہمیں کہا امانتیں ادا کرو ہمیں کہا رشتہ داریاں جوڑو ہمیں کہا اچھے پڑوسی بنو کسی پر ظلم مت کرو جھوٹ مت بولو یتین کا مال مت کھاؤ کسی پر الزام تراشی مت کرو ہر اچھائی کا حکم وہ ہمیں دیتے ہیں اب دیکھیں نجاشی سن رہا ہے جعفر بن نبی طالب بول رہے ہیں بادشاہ سلامت ہم تو بڑے برے لوگ تھے گناہ کرنا خطا کرنا حرام کھانا مردے کھانا پڑوس برا پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا طاقہ تھے تو گریب کا مال کھا جانا سارے گرد کام ہم لوگ کرتے تھے پھر ہمیں اللہ کی نبی آئے انہوں نے ہمیں کہا سج بولو امانت دار بنو جھوٹ مت بولو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کسی کا مال زن کر کے مت چھینو اچھے عمل کرو اچھائیاں ہمیں سکھائی ان کا نصب بڑا عالا ان کا اخلاق بڑا عالا انہوں نے ہمیں ساری باتیں بتائی جب نجاشی نے یہ ساری باتوں کو سنا اور اس کے بعد جب جعفر بن نبی طالیب نے بتایا کہ جب یہ ساری اچھی باتیں ہم نے سیکھی تو یہ لوگ ہم پر ظلم کرنے لگے یہ جو دونوں آپ کے سامنے کھڑے ان کے قوم ہم پر ظلم کرنے لگی ہمیں مارنا پیٹنا ہمیں تکلیف دینا تو ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں جب جعفر بن نبی طالیب کی پوری بات سنی گئی تو نجاشی نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو اچھے سے عبادت کرو میں تمہیں روکوں گا نہیں تم سکون سے رہو اور ان دونوں سے کہا یہ سارے تحفے اپنے اٹھاؤ میں تحفوں کا محتاج نہیں حق کا فیصلہ کرنے والا لے جاؤ اب عمر بن عاص اور عبداللہ بن عبی ربیہ یہ تو اور زلط والی بات ہو گئی کہ ہم تو آئیتیں چھیننے یہ تو باشا بھی ان کی سائیڈ ہو گیا باشا بھی ان کی بات سننے لگ گیا ایک دن وہاں رکے کیا کہا عمر بن عاص نے کہ نہیں نہیں اپنے اتنے آسانی سے نہیں جائیں گے اپنے پھر کل باتشیت کریں گے پھر کل بات کریں گے ایک مرتبہ اس کے بعد جائیں گے پھر دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں عمر بن عاص کو ایک پوائنٹ مل گیا کہ بادشاہ کو کیسے بھٹکایا جا سکتا ہے دوسرے دن پھر وہی دربار پھر وہی جعفر بن عبی طالب اور یہی دونوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن عبی ربیہ کہا اچھا ٹھیک ہے بادشاہ ہم نے سننی ان کی بات آپ کی بات آپ کا فیصلہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ہم کو برا نہیں بولتے یہ تو آپ کے دن کو بھی برا بولتے ہیں آپ دیکھیں کہ کان ٹارگیٹ کر رہے ہیں کان ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی سپوٹر ہے نا تو ہمیشہ بددین لوگ سپوٹر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہی کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی کی گئی کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو یہ لگ رہا سیم ہمارے دن کو برا بولتے ہیں آپ نصارہ ہو نا ارے تو آپ کے دن کو بھی برا بولتے ہیں پوچھو حضرت عیسیٰ کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ حضرت جعفر بھی ٹینشن میں اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا ہے تو سچی بتانا پڑے گا نا جو اسلام کہتا ہے وہی بتانا پڑے گا نا اب نجاشی باشا کا قیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالی خود ہے جو دنیا میں آیا ہے جست اپوزیٹ عقیدہ قرآن کے اب ادھر یہ سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے کچھ نہیں بولے جعفر بن عبی طالب صحابہ نے اشارہ کیا کہ کیا کریں گے کچھ سمجھو بتاؤ گے تو گڑڑ ہو جائے گی جعفر بن عبی طالب نے کہا کہ نہیں جو اللہ تعالی کا دین بولتا ہے نا حق بتا دو جو ہوگا دیکھا جائے گا جعفر بن عبی طالب آئے اور کہاں سنیے بادشار جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہونا سورہ مریم کی تلاوت کر دی پوری سورت پڑھ دی پوری سورت کی تلاوت کر دی جس میں بتایا زکریہ کون مریم کون مریم کو بنا شوہر کے اللہ نے اولاد دی حضرت عیسیٰ کون اللہ کے عبد بندے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے وہ قلمہ جو مریم کے رحم میں ڈالا گیا کوئی باپ نہیں وہ خدا نہیں تھے وہ رسول تھے بلکل اپوزیٹ عقیدہ نجاشی کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ حضرت جعفر بلکل نہیں ڈرے ڈائریک قرآن کی سورت کی تلاوت کر دی جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نجاشی کا سر نیچے تھا اور جیسے جیسے حضرت جعفر تلاوت کرتے نجاشی کا رونا شروع ہو گیا پوری داڑی گیلی ہو گئی جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو کر نجاشی نے چہرہ اٹھایا پوری آنکھیں اشکبار تھی پوری داڑی گیلی ہو چکی تھی اور کہا اللہ کی قسم جو تم نے کہا نا حضرت عیسیٰ اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول گویا کہ اس نے اسی دن اسلام قبول کر لیا تھا اس عقیدے کو قبول کر لیا تھا کہ میں نے کتابوں کو پڑھا ہے میں حق کو جانتا ہوں یہ دین بدلا گیا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول اللہ کے بندے اور اللہ کے بیٹے نہیں تھے اس بات کو اس نے بھی تسلیم کر لیا اب جب اس عقیدے کو تسلیم کرا تو ان کے ساتھ اور حالت بری کہ ہم تو یہاں بگاڑنے آئے تھے یہاں تو باشرہ تک ان کی سائیڈ ہو گیا ہے اخیر میں افسوس کے ساتھ خالی ہاتھ یہ لوگ اپنے طرف وطن کی طرف لوٹ گئے مکہ کی طرف اور نجاشی نے کہا کہ اب تو تم اور آزادی سے رہو سارے عمل کرو جو عبادت کرنی ہے کرو میں تمہیں بالکل نہیں رکوں گا پریشان نہیں کروں گا جب تک رہنا ہے یہاں پر رہو لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ نجاشی چاہتا تھا کہ اس دین کی دعوت حبشہ میں بھی دی جائے اور پورے درباری مسلمان ہو جائے لیکن درباریوں کی مخالفت کو دیکھ کر نجاشی نے تو قبول کر لیا پر اپنے دربار میں وہ اسلام کو نافذ نہ کر پایا اور اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے انتقال پر باقاعدہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑی تھی اب یہ پورا عمل جب ہوا یہ پورا کام جب ہو گیا یہ پورا معاملہ جب ہو گیا تب تک اللہ کے نبی کی عمر ہو چکی ہے چھینالیس سال نبوت کا چھٹا سال چھٹا سال نبوت کا سٹارٹ ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے اور اس میں کفار مکہ نے آٹھوہ طریقہ کیا اپنایا نوہ طریقہ کیا اپنایا دسوہ طریقہ کیا اپنایا یہ آپ کے سامنے ہوگا اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پچھلی بار کے مقابلے میں اس مرتبہ میں ذرا ڈیٹیل میں سیرت کو پڑھا رہا ہوں اس لئے میرے پوائنٹ تھوڑے کم ہوتے ہیں جو روزانہ بیان ہوتے ہیں کلاسز تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں معذرت چاہتا ہوں پھر بھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہترین انداز میں میں سیرت النبی پہنچا دوں تاکہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی ایک پکچر کی طرح آپ کی زندگی میں ایسی داخل ہو جائے کہ کہیں بھی جب اللہ کے نبی کا ذکر آئے تو ہر واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کے نبی تو ہمیں اس دین سے اسلام سے اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ یہ امت جو بیماری کے ویسے ڈپریشن میں آگئی اللہ تعالیٰ میں ڈپریشن سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ بینہ ڈر کے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور رو کر تو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر الدعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ